اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں بچو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے تو بچو آج ہم اپنا سبق نمبر سولہ یعنی لیسن نمبر سکسٹین کو سٹارٹ کریں گے تو یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے جو لاس لیسن پڑھا تھا ایک دفعہ ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تو سبق نمبر پندرہ میں بچو ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے علیف کو بطور حرفیں صحیح پڑھا تھا یعنی کہ اس کے ساتھ ہم نے باقی الفاظ کو جوڑنے کے لیے دے گا تھا اب یہ ہے بچو سب سے پہلا لفظ ان نے ہمیں دیا تھا اے ڈی علیف یہ رے چھوٹی یہ تو اب اس میں جو علیف اور یہ ہے یعنی کہ یہ جو یہ تھا بچو یہ بڑی یہ ہے اور آگے رے چھوٹی یہ اب یہ بڑی یہ کا یہ ہے چھوٹی شکل ہے اور اس کو اے ڈی کے ساتھ ملایا تو یہ لفظ اے ڈی بن گیا اب یہ ورڈ ہے بچو یہ یہ ٹھیک ہے پھر ہم نے پڑھا تھا میرا میم بڑی یہ رے علیف رہ میرا یہ بڑی یہ کی چھوٹا کیا ہے چھوٹی شکل اور یہ میم کی چھوٹی شکل ہے پھر ہم نے لفظ پڑھا تھا میری میم یہ رے چھوٹی یہ میری پھر ہم نے پڑھا تھا ایک ایک میں الف بڑی یہ اے کاف اب بڑی یہ کا یہ چھوٹی شکل تھی اس کو ہم نے کاف سے ملا تو یہ لفظ بن گیا ایک پھر ہم نے پڑھا تھا بچو لفظ اوس الف واوسین اوس ٹھیک ہے پھر ہم نے پڑھا تھا یہ میری ایڈی ہے یہ میری ایڈی ہے ایک روٹی لے آ ایک روٹی لے آ اوس کا پانی ساف ہے اوس کا پانی ساف ہے پھر اس کے بعد بچوں ہم نے یہ پڑھے تھے پھر ہم نے پڑھا تھا پھر بچوں ہم نے یہ جو ہمیں دیئے تھے چھوٹی شکلیں لفظوں کی وہ ہم نے پڑھیں تھے جن میں سب سے پہلے یہ تے کی چھوٹی شکل ہے یہ ہے کی ہے یہ تے کی ہے یہ بڑی یہ کی ہے اب یہ چھوٹی یہ کی ہے یہ کاف کی ہے بچوں یہ ہے کی ہے لام کاف بے نون یہ میم اور بڑی یہ می ٹھیک ہے تے کی ہے یہ تے چھوٹی یہ سواد سواد الف پے پے الف یہ یہ تے سواد پے تو یہ ہم نے شکلیں پڑی تھی ٹھیک ہے پھر آگے انہوں نے ہمیں لفظ دیا تھے جیسے تا ما کے پی کو یہ جے کی پا کا لامو پو بے دے تی یہ الفاظ ہم نے پڑی اس کے بعد ہم نے ہمیں ایک ایک پریکٹس کے لئے دیو تھی یعنی کہ آئین کی شکل جو آئین کا اوپر والا سرا ہوتا ہے اس کو کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی پریکٹس تھی اوکے اب بچوں ہم آگے آ جاتے ہیں آگے بچوں ہمارا جو لیکچر سٹارٹ ہو رہا ہے وہ سبق نمبر سولہ ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے وہ دال چھٹی ہے دی وہ دی یہ دیکھیں یہ وہ دی ہے ٹھیک ہے وہ ودی ہے وہ ودی ہے وہ ودی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو لفظ ہے وہ وہ پیش ہے وہ وہ بچوں جو دور چیز ہوتی ہے ہم سے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اشارے کے لئے ہم یعنی سے کہتے ہیں وہ تو یہ واؤ کو اور ہے کو ہم ملاتے ہیں یہ لفظ کیا بن جاتا ہے وہ آگے دیکھیں جیسے بچوں واو 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 کا ہم نے واو سے ملایا اور آگے تے تو یہ بن گیا ووٹ ووٹ ٹھیک ہے پھر ہے بچوں بے علیف با وو علیف وا با وا بے علیف با وو علیف وا اب اس میں یہ جو بے ہے یہ بے کی چھوٹی شکل ہے اور اس کے ساتھ الف ہے تو الف ملایا تو بے علیف با اور واو کا علیف سے ملایا تو وا با وا آگے ہے بچوں تے بڑی یہ تے رے چھوٹی ہے ری تے ری اب دیکھیں یہ تے اور یہ یہ ہے اور رے اور چھوٹی یہ ہے تو اس تے کو ری سے ملایا تو یہ لفظ بن گیا تے ری اب یہ دیکھیں یہ جو بڑی یہ ہے نا اس کی یہ چھوٹی شکل ہے اور یہ تے ہے نا اس کی یہ بڑی شکل چھوٹی شکل ہے ٹھیک ہے آگے لفظ بچوں وا واو علیف ہے وا واو علیف وا پھر آگے بچوں با وا جی نے ووٹ ڈالا اب یہ وا وا جب کوئی اچھی چیز ہمیں لگتی ہے ہم واو کہتے ہیں تب یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں بے علیف با واو علیف وا با وا ٹھیک ہے بے علیف یہ بے کی چھوٹی شکل ہے اس کو علیف سے ملایا اور واو کو علیف سے تو یہ بن گیا با وا اب یہ جیم کی چھوٹی شکل کو ہم چھوٹی یہ سے ملایا تو جی با وا جی نون کی چھوٹی شکل کو ہم نے بڑی یہ سے ملایا نے نون بڑی یہ نے با وا جی نے ڈبل واؤ ٹے دو واؤ ہیں تو یہ بن گیا ووٹ باوہ جی نے ووٹ ڈالا ڈال علیف ڈا اور لام علیف ڈالا اب یہ لام کے چھوٹی شکل ہے اس کے ساتھ علیف ہے ڈالا پھر ہاں بچوں یہ وادی ہے یہ وادی ہے یعنی یہ وادی ہے یہ یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اور وہ تیری دادی ہے وہ تیری دادی ہے سمجھ آگے ٹھیک ہے بچوں اب آگے آجائیں آگے انہیں ہمیں لفظ دی ہیں جیسے وادی دادی ہادی تارے میرا تیرے میرا اور گھیرا پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لکھتے کیسے کیسے ہم نے ان کے جوڑ پر ہے پھر اس کے بعد بچوں ہم آگے آئیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کرواتی ہوں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں وادی لفظ سب سے پہلے لفظ کونس ہے وادی یہ لفظ ہے بچوں وادی اب اس میں دیکھیں بچوں یہاں پر انہیں کیا کیا ہے کہ یہ واد جو ہے یہ الگ لفظ ہے واؤ علیفہ واؤ کو ہم نے الف سے ملایا اور یہ دی الگ لفظ ہے دال کو ہم نے چھوٹی یہ سے ملایا تو یہ لفظ کیا بن گیا بچوں یہ لفظ بن گیا وادی وادی ویلی کو کہتے ہیں وادی ٹھیک ہے اس کے بعد بچوں اگلا لفظ تھا وہ اگلا لفظ کیا تھا بچوں وہ ٹھیک ہے وہ اس میں بچوں سیدھا سادھا واو ہم نے لکھا ٹھیک ہے کیا لکھا ہم نے واو لکھا اس کے اوپر پیش چھوٹی سی ڈالی اور اس کے ساتھ ہم نے ہے جو ہے ہم نے پڑا ہے نا حروف تحجی میں وہ لکھا تو یہ وہ بن گیا کیا لفظ بن گیا وہ ٹھیک ہے آگے ہے بچوں لفظ واد آگے کیا لفظ ہے واد اب اس کو دیکھیں ہم کیسے لکھیں گے واد کو یہاں پر میں لکھتی ہوں واو واو ٹے واد اب بچوں جیسے ہم واو اور واو کو آپس میں ملاتے تھے نا وہ بنتا تھا ہم نے وہی کرنے اس کو ہم ملائیں گے آپس میں واو واو اور اس کے بعد بچوں نیکسٹ ہم لائیں گے ٹے کو بن جائے گا ووٹ تو اب ان دونوں کو جب ہم ملائیں گے آپس میں ٹھیک ہے بچوں جب ملائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا ووٹ کیا لفظ بن جائے گا بچوں ووٹ لفظ بن گیا ووٹ ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ جو ورڈ ہے بچوں وہ ہے باو کیا نیکسٹ ورڈ ہے باو بے علف واو علف با اب دیکھیں اس میں اس میں بچوں یہ یہ بے اور علف ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ باو اور علف ہے ٹھیک ہے اب یہ بے اور علف بچوں یہ بے کی چھوٹی شکل ہے اس کے ساتھ علف کو ملایا ہے بے علف با اور یہ بچوں واؤ علف کو اگٹھا ہی ملایا ہے ٹھیک ہے واؤ علف واؤ ٹھیک ہے تو جب ہم ان دونوں لفظوں کو آپس میں ملائیں گے ساتھ پڑھیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا بچوں با وا کیا لفظ بن جائے گا با وا سمجھ آگے کس طرح یہ بے کی چھوٹی شکل ہے ٹھیک ہے کیا ہے بچوں یہ یہ بے کی چھوٹی شکل ہے اس کو علف سے ملایا ہے اس کو علف سے ملایا ہے تو یہ بے علف با بن گیا اور واؤ اور علف کو ملایا تو وہ وا بن گیا تو یہ دونوں لفظ کیا ہوگے با سمجھ آگے یہ بن گیا اس کا جوڑ آپ کو سمجھ آگے اوکے نیکس جو ہے بچوں وہ ورڈ دیکھیں نیکس ہے بچوں تیری تیری اب یہاں پر دیکھیں ان نے ہمیں دیا ہے تے بڑی یہ تے اور پھر رے چھوٹی یہ ری ٹھیک ہے اب اس میں آپ دیکھنا یہ جو تے ہے نا یہ اس کی جو چھوٹی شکل ہے وہ بچوں یہ ہے اور یہ کی جو چھوٹی شکل ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو رے ہے اس کو ہم اسی طرح لکھ لیتے ہیں اور یہ کو بھی ہم اسی طرح لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جب ان دونوں لفظوں کو بچوں ساتھ آپس میں ملائیں گے تو آپ دیکھئے گا یہ کیسے آپس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم جب بچوں ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ یوں ہوگا اب یہاں پر دیکھیں جیسے سیں یوں تے اور ان دونوں کو ملاتے ہیں تو ری ٹھیک ہے اب جب ہم ان دونوں کو ساتھ میں ملائیں گے بچوں تو آپ دیکھنا یہ یوں ہوگا یہ تے اور آگے ری ہم نے لگایا تیری تو یہ لفظ بن گیا تیری کیا لفظ بن گیا تیری ٹھیک ہے سمجھ آگے اوکے نیکسٹ جو ورڈ ہے بچو تو آپ اس کو سیدھا سیدھا یوں بھی لکھ سکتے ہیں تے ٹھیک ہے یہاں سے یہ جیس ہٹا دیں ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے بچو وا وا تو یہ سمپل سا ورڈ ہے بچو وا وا جیسے وا وا ٹھیک ہے تو اس میں سمپل کیا ہے یہ ہم نے وا اور دوسرا وا یہ جب ہم کوئی چیز خوبصورت دیکھتے ہیں یا ہم حران ہوتے ہیں یا وا وا کہتے ہیں تو واو جو جب ہم انگلش میں کہتے ہیں تو یہ وہ ہے ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ پر جو ہم آتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ ہے لفظ پورا سنٹینس ہے بابا جی نے بابا جی نے ووٹ ڈالا تو اب اس میں آپ دیکھئے گا کہ ہم کیسے سنٹینسز کو آپس میں ملاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں شروع کرتی ہوں اس کو اوکے یہاں پر میں سنٹینس لکھ رہی ہوں بچو بابا جی نے ووٹ ڈالا ٹھیک ہے اب بچو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ سنٹینس ہم نے اس کا جوٹ جوٹ دیکھتے ہیں اچھے سے تاکہ آپ کو یہ اچھے سے ذہنشین ہو جائے ٹھیک ہے اچھے سے آپ کے دماغ میں یہ چیز ہو جائے مطلب آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بچو اب میں آپ کو لکھ کے بتاؤں گی جیسے یہ بابا جی ہے نا اس کا پہلے لکھ کے بتاؤں گی ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کا لکھ کے بتاؤں گی یہ بے الف ٹھیک ہے پھر واؤ الف اور پھر جیم اور چھوٹی یہ یہ ہے پھر اس کے بعد بچو نے ہیں نون اور بڑی یہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بچو ووٹ ہے واؤ واؤ اور پھر تے اور پھر ہے بچو ڈالا ڈال الف اور پھر لام الف ٹھیک ہے یہ یوں ہوا اب دیکھیں یہاں پر اس کو دیکھیں یہ بے کی چھوٹی شکل ہے اس کے ساتھ الف کو ملایا تھیک ہے تو یہ من گیا با تھیک ہے اس کے بعد یہ واو کو ہم نے بچو الف سے ملایا تو یہ بن گیا وا تھیک ہے پھر ہم نے جیم کی یہ جیم کی چھوٹی شکل کو ہم نے یہ سے ملایا چھوٹی یہ سے ملایا تو یہ جی بن گیا تو یہ کیا بن گیا اب ہم ان تینوں کو جب ہم اگٹھا لکھیں گے تو یہ بچو بن جائے گا اگٹھا ٹھیک ہے سمجھ آگئی جب ہم ان تینوں کو اگٹھا لکھیں گے تو بچو یہ لفظ بن جائے گا اب نیکس دیکھیں نیکس آپ دیکھیں بچو یہ یہ نون کی یہ بچو چھوٹی شکل ہے اس کے ساتھ ہم نے بڑی یہ لگایا تو یہ بن گیا نے کیا بن گیا نے پھر نیکس دیکھیں ووٹ اب ووٹ کو اگر ہم دیکھیں بچو ان کو تو یہ ووٹ اسی طرح آئے گا اور اس کے ساتھ آ جائے گا بچو تے یہ بن گیا ووٹ اب ڈالا میں آپ دیکھیں تو یہ ڈا اس کو ہم نے ڈال کو الف سے ملایا تو ڈا بن گیا اور لام کی چھوٹی شکل کو ہم نے لام کی یہ چھوٹی شکل ہے اس کو ہم نے الف کے ساتھ ملایا تو یہ بن گیا لا ڈالا دونوں کو جب ہم ساتھ پرونانس کریں گے تو یہ بن جائے گا بچو ڈالا ٹھیک ہے تو یہ ورڈ کیا بن گیا پورا سینٹس باوہ جی نے ووٹ ڈالا تو سمجھ آئے کہ اس کو ہم نے کیا سا لکھے اوکے آگے جو ہے بچو وہ ہے یہ وادی ہے یہ وادی ہے یہ وادی ہے وہ تیری دادی ہے وہ تیری دادی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر بچو ہم آگے آ جاتے ہیں آگے بچو ان نے آپ کو دیا ہے نیکسٹ مشک اس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں سب سے پہلے لفظ ہے بچو وادی پہلے ہم وادی لفظ دیکھیں گے پھر ہم اگلا لفظ بچو دادی دادی اور پھر اس سے اگلا لفظ ہم ہادی دیکھیں گے ہادی ٹھیک ہے یہ سارے یہ تینوں لفظ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے کیسے اس کا بنایا ہے تو بچو جیسے ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ وہاں کو الف سے ملاتے ہیں یہ وہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے بچو واو کو الف سے ملایا ٹھیک ہے اور دال کو چھوٹی یہ سی ملایا دال کو چھوٹی یہ سی ملایا تو بچو یہ دونوں لفظ مل کے ان دونوں لفظوں نے مل کے کیا لفظ بنا لیا بچو ان نے بنا لیا وا واو الف وا اور دال چھوٹی دی وا دی سمجھ آگئے جب ہم واو کو الف سے ملاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے واو وہا وا اور دال کو چھوٹی یہ سے ملاتے تو کیا بن جاتا ہے دی تو یہ لفظ بن گیا وا دی اسی طرح اب یہاں پر آ جائیں یہ دال الف دا اور یہ دال چھوٹی یہ دال کو ہم نے چھوٹی یہ سے ملا ہے ٹھیک ہے تو یہ لفظ پر کیا بن گیا ان دونوں کے لفظ یہ بن گیا دال الف دا اور دال چھوٹی دی ان دونوں کو جب ہم ملائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا دا دی کیا بن جائے گا دا دی اب نیکس پہ آ جائیں نیکس بچو دیکھیں یہ ہے ہے اور الف اور دوسرے کو دیکھیں بچو یہ ہے دال اور چھوٹی اب یہ ہے کا بچو ان نے کیا کیا ہے کہ یہ جو ہے کی چھوٹی شکل ہوتی ہے اس کو ان نے الف سے ملایا ہے اس کو کیا کیا ہے الف سے ملایا ہے تو یہ ہے الف ہا اور دال چھوٹی یہ دی تو یہ کیا بن گیا اب جب ہم ان دونوں لفظوں کو آپس میں ملائیں گے بچو تو یہ لفظ بن جائے گا الف ہا دی سمجھ جاؤ گے اس طرح ہم نے کیا ٹھیک ہے اب بچو اگلے جو ہے اگلے جو لفظ ہیں وہ کون کون سے وہ دیکھیں اگلے لفظ ہیں بچو یہ یہ ان نے ہمیں دیئے میں یہ اب کیا لفظ بن رہا ہے تے بڑی یہ رے الف دوسرا ان نے ہمیں دیا ہوئے میم یہ رے الف اور تیسرا ان نے دیا ہوئے ہمیں بچو یہ ٹھیک ہے یہ لفظ ان نے دیا ہے اب ان کو بچو دیکھئے گا سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ تے بڑی یہ ٹھیک ہے تو اس میں ہم تے کی چھوٹی شکل بچو یہ ہے اور یہ کی چھوٹی شکل یہ ہے اور پھر آگے ہے بچو رے الف ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم ملاتے ہیں آپ اس میں یہ تے اور یہ یہ تے اور یہ کو ہم نے ملا لیا ان کی دونی چھوٹی شکلوں کو ہم نے ملا لیا اور رے الف کو بھی ہم نے یوں لکھ لیا ٹھیک ہے اب بچو جب ہم ان دونوں کو ملائیں گے چھیک ہے جب ہم دونوں کو ملائیں گے تو بچو یہ دیکھیں تی یہ تی جرے الف تو یہ لفظ بن جائے گا تیرا کیا لفظ بن جائے گا بچو تیرا اس کے بعد یہ لفظ بن گیا تیرا کیا لفظ بن گیا تیرا اب یہ دیکھیں نیکس جو ہے اس میں آپ دیکھیں یہ یہ میم اور بڑی یہ ہے اور یہ رے وال الف ہے ان سے مل کے لئے لفظ بنا ہے میرا اب یہ بچوں میم کی چھوٹی شکل کو بڑی یہ کی چھوٹی شکل سے ملایا ہے اور یہ رے وال الف اسی طرح ہے اب دیکھیں کہ ان کو کس طرح آپس میں ہم ملاتے ہیں وہ دیکھیں گا آپ لوگ یہ بچوں آ گیا یہ میم آ گیا یہ میم آ گیا میم کے ساتھ ہم نے یہ کو لکھ لیا بڑی یہ کی چھوٹی شکل کو لکھ لیا ساتھ بچوں رے لکھ لیا اور ساتھ الف تو یہ لفظ بن گیا میرا کیا لفظ بن گیا بچوں میرا اب آگے آجائیں بچوں آگے ہے یہ لفظ گیرا اس کو دیکھیں گا یہ لفظ ہے بچوں جیسے اس کو دیکھیں آپ تو یہ گھ اور بڑی یہ ہے اور یہ بچوں رے اور علیف ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں بچوں اس کو ان نے کیا کیا ہے ان نے کیا کیا ہے کہ یہ گھ اور جو یہ ہے نا اس کو آپس میں ملایا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ گھ بن گیا اور رے علیف را اب جب ہم ان دونوں لفظوں کو آپس میں کیا کریں گے بچوں ان دونوں لفظوں کو جب ہم آپس میں ملائیں گے تو بچوں یہ لفظ کیا بن جائے گا دیکھنا یہ پہلے گھ گاف یہ یہ گھ اور آگے رے علیف را رے علیف را تو یہ لفظ بن گیا گہ را کیا لفظ بن گیا گہ را ٹھیک ہے سمجھ آگئی تو یہ لفظ کیا ہے بچوں یہ لفظ بن گئے وادی دادی ہادی تیرا میرا گہرا ٹھیک ہے سمجھ آگئی اب بچوں اس میں ہم نے ملانا ہے جیسے ان نے آگے ان نے ملائے ہونا لام کو دی سے لا دی اس طرح ہم نے آگے لفظوں کو ملانا ہے تو واؤ علف ہے وہ اس کو ہم اس کے ساتھ ملا لیں گے واؤ علف ہے وہ یہ ہم نے ابھی اوپر لفظ پڑھا ہے واؤ علف ہے وا ٹھیک ہے کا کا ہم نے پیچھے پڑھا ہے بچوں لفظ کالا کاف علف لام علف لا کالا کاف علف لام علف لام علف ٹھیک ہے پھر ہے بچوں دا دال علف دال علف دا دا دال علف دال علف دا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں ملاؤں جیسے کہ یہ ہے بچوں لفظ vote تو یہ ووٹ کو ہم نے اس سے ملا لیا ٹھیک ہے ووٹ ٹھیک ہے بچو اس کے بعد دالالف کو ہم نے کس سے ملا لیا بچو دالالف دالالف ملا دیا اور پھر یہ ملا دیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ میں کر کے بتاتی ہوں اس کو آپ کو ادھر نوٹ بک پہ پیچ پہ ساتھ آپ کو یہ کلیور ہو جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بچو اب ان نے ملایا ہے لا دی ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو لفظ ہے بچو وہ ہے لا اور دوسرا ہے اس کے ساتھ ہے دی ان دونوں کو ملا ہے اب اس کو دیکھیں بچو یہ لام اور الف ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے بچو یہ دال اور چھوٹی یہ دی ٹھیک ہے اب ادھر دیکھئے گا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ لام یہ لام کی چھوٹی شکل ہے اس کو الف سے ملایا تو بچو یہ بن گیا لام الف لا لام الف لا اور یہ دال کی چھوٹی شکل ہے دال ہے اور اس کو چھوٹی یہ سے ملایا تو یہ دی بن گیا لا دی اب ان دونوں کو جب ہم بچو ملائیں گے آپس میں تو یہ لفظ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا بچو لا لا دی سمجھ جاگی تو یہ ہم نے اس کے ساتھ ملا نیکس ہے بچو لفظ یہ جو وا وا لی تھا وا لی ٹھیک ہے یہ ہے بچو وا وا اور یہ ہے لی والی ٹھیک ہے یہ وا کو آپ نے بچو لی سے ملانا ہے ٹھیک ہے اس سے اس سے ملانا ہے ٹھیک ہے اور وہ کو آپ نے اس سے ملانا ہے ٹھیک ہے اوکے والی میں آپ دیکھے گا بچو یہاں پر جیسے ہے والی میں یہ آپ دیکھیں بچو اس میں واو اور علف کو ملایا ہے واو اور علف کو اور یہاں پر لام کو اور چھوٹی یہ کو ملایا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر یہ واو اور علف آگئے وا اور یہاں پر بچو یہ یہ لام کی چھوٹی شکل آگئی یہ اور اس کے ساتھ ہم نے چھوٹی یہ کو ملا دیا تو یہ لی بن گیا ٹھیک ہے اب ان دونوں کو جب ہم آپس میں ملائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا والی کیا لفظ بن جائے گا والی ٹھیک ہے سمجھ آگئی اوکے اب بچو نیکس میں آپ کو بتاتی ہوں نیکس جو ہے وہ ہے کالا کیا ہے بچو نیکس کالا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کالا آگیا اور یہ لہ آگیا ٹھیک ہے یہ کالا اور لہ اب اس میں دیکھئے گا یہ جو کشف الا کاف ہے یہ اس کی چھوٹی شکل ہے اس کو علف سے ملایا ہے اور یہ لام کی چھوٹی شکل کو علف سے ملایا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ملاتے ہیں دوبارہ سے اور بتاتے ہیں انہیں ملایا کیسے ہے یہ اس کی چھوٹی شکل ہے جس کو انہیں علف سے ملایا ہے تو یہ کاف علف کا بن گیا اور یہ لام کی چھوٹی شکل ہے جس کو انہیں علف سے ملایا تو یہ لام علف لا بن گیا تو یہ ان دونوں ورڈز کو بچو جب ہم آپس میں جوڑیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا کالا یعنی بلیک کالا کیا بلیک ٹھیک ہے نیکس جو بچو ورڈ ہے وہ ہے دادا نیکس کیا ورڈ ہے بچو دا دا یعنی گرینٹ فردر تو یہ سیم سیمپل سے ہے دا کو ہم نے دا سے ملایا جیسے بابا ہوتا ہے ویسی دادا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیمپل ورڈز آپس میں ملیں گے تو یہ بن جائے گا دادا ٹھیک ہے سمجھ آگئے آپ کو اوکے اب بچو نیکس دیکھیں نیکس جو ورڈ ہے وہ ہے بچو ووٹ تو یہ بھی سیمپل ہم نے کیا تھا جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا یہ ووٹ لفظ تھا اس میں سیمپل واو کو ہم وہ سے ملاتے ہیں اور ٹے الگ سے ہے تو جب ان دونوں کو ہم آپس میں ملاتے ہیں تو یہ لفظ بن جاتا ہے ووٹ کیا لفظ بنتا ہے بچو ووٹ ٹھیک ہے اوکے نیکس بچو جو لفظ ہے وہ ہے وہ یہ بھی ویسے ہی سیمپل ہے ووٹ ٹھیک ہے تو یہ اس طرح واؤ اور ہے ملا کے ووٹ بن گیا ٹھیک ہے اب نیکس آگے آجائیں بچو نیکس جو لفظ ہے بچو وہ ہے جیسے تے تے بڑی یہ تے رے چھوٹی ہے ری تے ری اور یہ تے اور یہ دیکھیں یہ کیا ہوگیا اب اس میں یہ جو لکھا ہوئے نا انہیں میں تو یہ سیم ہم نے اسی طرح لکھنا ہے اب یہ دیکھیں میم بڑی یہ اب میم کی چھوٹی شکل بچو کیسی ہوتی ہے یہ ایسی اس کے ساتھ یہ کی چھوٹی شکل کیسی ہوتی ہے وہ بھی ایسی ٹھیک ہے اور اس کے آگے ہم نے لگا لیا ری یہ لفظ کیا بن گیا بچو میری جیسے ان نے تیری لکھا تھا ویسے ہم نے لکھ لیا میری سمجھ آگئی آپ کو اوکے نیکس بچو جو انہیں ہمیں فائف فلے میں دیاوے یہ حروف کی چھوٹی شکلیں ہیں یہ تے ہے بڑی شکل اس کی چھوٹی شکل یہ ہے یہ تے یہ رے ہے ٹھیک ہے یہ جیم ہے جیم کی چھوٹی شکل یہ ہے یہ لام ہے لام کی چھوٹی شکل یہ ہے ٹھیک ہے اوکے تو بچو اس میں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ جو تے کی چھوٹی شکل ہے وہ کونسی ہے بچو یہ بچو تے ہے یہ بچوں تے ہے یہ جیم ہے اور یہ لام ہے اب ان کی چھوٹی شکلیں کون سی ہیں تے کی بچوں چھوٹی شکل یہ ہے یہ دیکھیں انہیں بنائی بھی بھی ہے یہ تے کی چھوٹی شکل ہے یہ جیم کی چھوٹی شکل ہے اور یہ لام کی چھوٹی شکل ٹھیک ہے تو یہ کون سی ہیں یہ چھوٹی شکلیں ہیں تے کی چھوٹی شکل یہ ہے اور یہ رے ہے اور یہ جیم کی چھوٹی شکل ہے جے اور یہ لام کی چھوٹی شکل ہے اوکی نیکس پر جو ان نے ہمیں کام دیا ہے وہ یہ کام دیا ہے ان نے ہمیں کہ یہاں پر ہم نے سیدھا روخ پر یہ ترچھی یہ جس طرح اس طرح لکی رہے ہیں یہ ہم نے لگانا سیکھنی ہے یوں یہ اس طرح اس سے آپ کو ہیلپ پتہ کیا ملے گی اس سے آپ کو یہ ہیلپ ملے گی کہ آپ کاف اور کے کی ایزی لی لگا سکتے ہیں کاف کی اور کے کی جیسے بچوں یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے یہ کافت ہے نا یہ تو اس کی لائن ہم یوں لگاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کے لکھ رہی ہوں میں اس کی تو اس کی لائن یوں لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کاف کی اور گاف کی بھی ہم یوں لگاتے ہیں تو آپ نے اس طرح جو لائن ہے نا اس کی پریکٹس کرنی ہے یوں ٹھیک ہے جیسے آپ گاف لکھیں گے تو آپ یوں اس کی لائن لگائیں گے ٹھیک ہے اب کاف لکھیں گے بچوں آپ تو اس کی لائن یوں لگائیں گے تو یہ آپ نے اس طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے بچوں تو یہ ہم نے کر لیا ہے اوکے اب آپ کے لئے ایک کام یہ ہے بچوں کہ ایک تو آپ نے کاف کی پریکٹس کرنی ہے کاف اور گاف کی کہ وہ کیسے لکھنے اس کے بعد آپ نے بچو یہ جو الف سے لے کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیم تک الف سے یہاں پر میں آپ کو لکھ کے بتا دکی ہوں کہ آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے آپ لوگوں نے الف سے لے کے الف سے جیم تک ان کی بڑی شکلیں بھی لکھنی اور ان کی چھوٹی بھی جیسے الف بے پے تے تے سے جیم آگے ادھر تک جانا ہے اور ساتھ ان کی چھوٹی شکلیں بھی جیسے یہ بے کی یہ چھوٹی شکل ہوگی یہ پے کی یہ تے کی یہ جیم کی اس طرح آپ نے چھوٹی شکلیں اور بڑی شکلیں لکھنی ہیں ٹھیک ہے بچو یہ آپ کی ایکٹیوٹی ہے تو آج بچو ہمارا یہاں پر لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے لیسن نمبر ہمارے سکسٹین انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اپنا لیسن نمبر سیونٹین کو سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ